اسلام جو ہے وہ حکومت کو اللہ کے تابع اور اس کے فرامین کے تابع رکھنا چاہتا ہے اسلام میں مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں ہوتا اور اسلامی حکومتیں جو ہیں وہ غیر اسلامی حکومتوں سے ممتاز ہی اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ کسی بھی مسلمان حکمران کی حکومت کو اسلامی حکومت سمجھ لیتے ہیں اس اعتبار سے تو ما شاء اللہ ہماری اتنی حکومتیں نہیں ہیں پوری دنیا زیر زبر کی ہے ہم نے لیکن اس طرح کے حکمرانوں کو ہم اس اعتبار سے نہیں دیکھ سکتے کہ یہ کوئی اسلامی حکومتیں ہیں ہم ان کو بڑے بڑے لیڈرز کے طور پہ بھی اپنے حکمرانوں کو جنگ جو قسم کے لیڈرز کو پیش کرتے ہیں جسنا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم کو جو ہے وہ ایک ڈرامے کے بیچھے ہماری حکومت نے لگا دی ہے ارتغل ڈراما جو ٹرکی کا ڈب کی ہے وہ پی ٹی وی جس کے سبسکرائبرز جو ہے بمشکل چار سو پانٹ سو کے سے اوپر نہیں جاتے تھے ایک میلین تک بھی کبھی نہیں پہنچے اس ڈرامے کی وجہ سے انہوں نے نیا چینل بنایا ہے اور چار میلین سے زیادہ ہو چکے ہیں سبسکرائبر تو اور پوری قوم جو ہے وہ اب یہ ڈراما دیکھ رہی ہے اور اب انہوں نے جو نیا شیڈیول اس کا دی ہے نا اس شیڈیول کے اندر تو یہ ڈراما جتنی اس کی قسطیں ہیں نا سیزن وان ٹو تھری اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے میں تین دن اس کی ایک ساتھ لگا کریں گی فرائیڈے کو اور اس کے بعد سیچرڈے کو سنڈے کو یہ تو تین سال تک یعنی یہ حکومت ختم ہونے تک انشاءاللہ آپ جنہوں کہیں انہوں نے آرے لگے رہو گے تو سی ٹھیک ہے تو آپ بس اب کوئی پرابلم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں آپ ارتوکل ڈراما دیکھیں آپ کے پرابلم ختم ہو جائیں گے یعنی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا دیا ہوا ہے حالانکہ یہ جو اس قسم کے مسلمان جنگ جو ہم ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں کرتے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے لیکن اگر آپ یہ فورسی کریں گے ان کو رول موڈل کے طور پر پیش کریں گے کہ کوئی یہ اسلامی حکومتیں بنا کے گئے ہیں تو ایسا نہیں تھا ہاں مسلمان حکومتیں ضرور بنائی ہیں انہوں نے اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے کوششیں ضرور کی ہیں جس طرح ایک قوم کو اپنی یعنی قوم میں کوئی ڈومینٹ بندہ ہوتا ہے اسے اپنی قوم کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے نیچرل تو وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن اسلامی حکومتیں نہیں تھی ان لوگوں کی نہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت اسلامی تھی اگرچہ انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کی ہیں لیکن اگر آپ ان کے اوفیشل جو آئین انہوں نے بنائے میں ہیں سلطان محمد فاتح کو آپ دیکھیں یہ ساتھوہ سلطان تھا سلطنت عثمانیہ کا جس نے وہ قسطنطینیہ فتح کیا اردو میں ہم قسطنطینیہ بول دیتے ہیں کانسٹنٹائن انگلیش میں بول دیتے ہیں یعنی رومان امپائر کا جو گڑ تھا جو اس وقت استمبول سٹی ہے ٹرکی کا یعنی آپ دیکھ لیں کہ نبیل اسلام کی وفات کے بعد آل موسٹ آٹھ سو سال تک کوئی سے فتح نہیں کر سکا اور اس کی اوپر صرف پچیس سال تھی اس نے فتح کیا جاؤں پچیس سال کیا عمر ہوتی ہے بہت مشکل پچیس سال لیکن جب اس نے آئین بنایا تو اس نے یعنی اس میں لکھوایا کہ کوئی اگر میرے بعد جو سلطان بنیں گے تو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جو سلطان بن جائے تو وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو قتل بھی کروا سکتا ہے اور یہ آفیشلی آئین کا حصہ قرار دے دیا گیا تاکہ جو ایک بڑا قتل و غارت ہونا ہے کہ ایک چھوٹا بھائی لادہ فوج بنا لے گا اس سے چھوٹا لادہ بنا لے گا تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی سلطان بنے پہلے ہی تخت نشین ہو کے جو جن جن کے اندر جرسیم موجود ہے ان کو ختم کروا دے اور یہ آئین کا حصہ بنوا دیا ایک طرف اتنا بڑا کارنامہ اور دوسری طرف حکمانی والا جو انداز ہے وہ اسی طریقے سے لہٰذا یہ جو فتوحات کو پیش کرنا یا یہ کہنا کہ جی ایک چھوٹا سا کائی قبیلہ جو ہے وہ اٹھ کے تو وہ تینوں بریازموں کے اوپر چھا گیا یعنی پہلے ارتغل اس کا پھر بیٹا عثمان جس کے نام کے اوپر وہ سلطنت عثمانیہ یا چونکہ وہ عربی کو جب ہم اردو میں لکھتے ہیں تو عثمان لکھا جاتا ہے تو ٹی ایچ کے ساتھ تو وہ اٹھمان اور آٹھومانم امپائر اس طریقے سے وہ بن گئی گریٹ آٹھومانم امپائر حالانکہ وہ سلطنت عثمانیہ ہے تو اس کو انگلیش میں وہ اس طریقے سے پرونوس کر دیتے تو اگر اسی طریقے سے امپائرز کو یہ آپ نے دریل بنانا ہے تو سر تاریخ انسانی کے اندر سب سے بڑی جو امپائر تھی وہ بریٹش امپائر تھی انسانیت کی تاریخ میں اتنی بڑی کبھی کوئی امپائر نہیں رہی ہے نہ صحابہ اکرام کی نہ تابعین کی نہ تبا تابعین کی ان کو بھی اتنی بڑی حکومت نہیں ملی جتنی بڑی حکومت انسانی تاریخ میں یا نبیل اسلام سے پہلے بھی رومن اور پرشن امپائرز بھی اتنی بڑی امپائرز نہیں تھی انسانی تاریخ میں سب سے بڑی جو امپائر ہے نا وہ بریٹش امپائر ہے جہاں پہ سورجی غروب نہیں ہوتا تھا اسٹریلیا پورا ان کے پاس نیچے امریکہ پورا ان کے پاس ادھر سے افریقہ ان کے پاس اور ماشالاہ انڈیا پاکستان پہ تو ویسے ہی ان کی حکومت تھی یعنی یہ جو گلوب ہے نا اس کے چاروں کونے آپ لے نا تو ان میں پورے پورے بریعظم ان کے پاس تھے تو سورج غروب کہاں سے ہونا ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے اگزیکٹ نیچے امریکہ ہے اور آپ ادھر آجیں نینٹی ڈگری کے اوپر تو اسٹریلیا ہے ادھر چلے جنے تو افریق ہے تو کیا آپ کہیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی غیبی تائید تھی اللہ تعالیٰ کی یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں حکومتیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں فیرون کے بارے میں قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرح منصوب کرتا ہے کہ ہم نے اسے حکومت دی تھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی تائید تھی اس کی حکومت کو مراد یہ ہے کہ عزمائش کے لیے کسی کو دے کے عزماتا ہے کسی سے دے کے عزماتا ہے اور صرف بریٹش امپائر تو پھر بھی سکیٹرڈ فارم کے اندر تھی نا بیچ میں دوسری حکومتیں بھی تھی رقبے کے اعتبار سے اس سے چھوٹی امپائر لیکن انسانی تاریخ میں سب سے بڑی کانٹیگویس امپائر متصل کہ ایک طرف سے شروع ہوتی ہے اور دوسری طرف پہنچ جائے اور کوئی ملک نہ چھوڑا ہو وہ تاتاریوں کی منگولوں کی حکومت ہے چائنہ سے شروع ہوئے ہیں جناب وہ اور جا کے مصر تک پہنچ گئے ہیں ایسے انہوں نے سو سال کے اندر پوری دنیا کو اس طرح چاٹ لیا ہے سے کہتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ یا جوج ما جوج ہیں کوئی شہ نہیں چھوڑی اور ان کے دور کے اندر مسلمانوں کے پاس ایک ملک کیا ایک چپے کی حکومت بھی باقی نہیں رہی تھی سوائے وہ مصر اور شام والا معاملہ وہاں پہ بھی علاقو خان پہنچ گیا تھا بس این اس ٹائم کے اوپر جو ہے نا ان کا پیچھے سے خان مر گیا تو وہ ساڑھے تین لاکھ کی فوج لے کے واپس آگیا اور چالیس ہزار کا نشکر وہاں اس نے چھوڑ دیا اور وہاں پہ جو مسلمانوں کا حکوران تھا سلطان رکن الدین بیبرس اس نے ایک فیصلہ کن مارکہ جو ہے نا وہ جیت لیا اور وہ پہلی شکست تھی منگولوں کی ورنہ یہ آلموسٹ ڈیڑھ سو سال تک ان بیٹن رہے ہیں یہ لوگ اور اتنے جنگ جو اتنے اتنے ان کے مو ہوتے تھے چار چار گھوڑوں کے پر چڑ جاتے تھے ایک گھوڑا تھک گیا تو گھوڑے کو ادھری پہنکا دوسرے پہ چڑ گئے دو دو سو میل کا سفر وہ کرتے تھے اور تھکتے نہیں تھے ان کی عورتیں بھی جنگ جو تھی اور حالت یہ تھی کہ کسی اگر ملک میں داخل ہوتے تھے نا تو ملک پہ قبضہ صرف نہیں کرتے تھے وہاں کوئی بھی زندہ نہیں رہنے دیتے تھے بندہ ایک ایک دن میں انہوں نے لاکھوں لوگ قتل کی ہیں یہ سکوتے بغداد جب ہوئی ہے بارہ سو اٹھامن عیسوی کے اندر سر لاکھوں بندہ عورتیں بچے مرد ایک دن کے اندر انہوں نے قتل کی ہیں بغداد کی لیبریری تو الڈ دی جو آج تک ہم پھر واپس نہیں مینسٹریم میں آسکے سینٹیفک فیلڈ کے اندر وہ تو کیے ہی کیا ہے جو لوگوں کو قتل انہوں نے کیا ہے ایک دن کے اندر اور مسلمانوں کے قبران جن کو آپ اس وقت کہتے ہیں جی سلطنت اباسیہ کے خلیفت المسلمین وہ عورتوں کے درمیان اور وہ تاتاری جو ہے ان کے بارڈر پہ آ پہنچے تو یہ اپنا اتنا زیادہ سونا کٹھا کر کے لے گا کہ میں ان کو مال دے کے جان چھوڑا دوں گا ان کا ہم نے مال کیا کرنا ہے ہم تم لوگوں کو نہیں رہنے دیں گے تمہارا مال تو ویسے ہی مارا ہے اور واقعی عذابِ الٰہی مسلمانوں کے پر نازل ہوا منگولوں کی شکل میں اور مسلمان کیا کوئی بھی نہیں بچائے ان سے کوئی جگہ نہیں انہوں نے چھوڑی لیکن پھر ظاہر ہے بریک آکے لگی ان کو مصر سے پھر آستا آستا ان کے اندر آپس میں پھوٹ پڑی اور معاملات لیکن اتنی بڑی متصل حکومت انسانی تاریخ نے نہ بریٹش نے دیکھی ہے نہ رومنز نے نہ پرشینز نے نہ مسلمانوں نے جو منگولوں نے دیکھی ہے کہ پوری سمجھ لیں جو مین آپ کا یہ ہے نا ایشیا ساؤتھ ایشیا اور یہ میڈلیسٹ سے لے کے افریقہ کے بھی کورنر تاک ادھر سے یورپ تاک مکمل طور پہ کوئی ایک چپا بھی نہیں جو انہوں نے چھوڑا ہو لیکن حالت ان کی یہی تھی جو ہم سورة البقرہ میں آیت نمبر 205 میں پڑ چکے ہیں ایٹیچوڈ یہ تھا قتل کر دیتے تھے اس لیے آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی حکومتیں مسلمانوں سے بڑی حکومتیں ان لوگوں نے اویل کی چنگیز خان نے اور اس کی اولاد نے لیکن آج ان کا کوئی فالور نہیں دنیا کے اندر ہاں صرف آپ ایک ہسٹری کے طور پہ پڑھ لیں آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سیکرٹ ہسٹری آف منگولز تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس طرح ایک ایک جھوپڑی میں رہنے والا شخص پوری دنیا اس نے فتح کر لی سکندری آزم تو اس کے مقابلے میں چوزا بھی نہیں تھا جتنی بڑی اس نے سلطنت فتح کی تھی آج دیکھ لیں پھر دوبارہ ستاون ٹاون ملک ہے مسلمانوں کے پاس لیکن یہ نہیں ہوا کہ اسلامی کا ریولوشن ختم ہو گی اسلامی کا ریولوشن چونکہ کتاب اللہ یعنی وحی کی تعلیمات کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھی ایک بڑی شخصیت جس نے انسانیت کے اوپر اثرات چھوڑے اپنے اخلاق کردار کی وجہ سے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو تو اس طرح کا لیڈر تو ان ریولوشن کے پاس تو کوئی نہیں تھا نا جنگجو تھے اور یہی چیز آپ علیہ السلام کو اور باقی جنگجووں کو اس میں فرق کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے انسانیت پر اثرات چھوڑے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ انقلاب وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے برپا کیا ہے آج دنیا کی ہر گلی میں آپ کو انقلاب نظر آتا ہے آپ کے سارے حکمران آکے در آپ یہود و نصارہ بٹھا دیں یہ سارے ملک یہود و نصارہ کو دے دیں پھر بھی گلی گلی نمازیں ہوں گی لوگ اللہ کو یاد کریں گے لوگ قرآن پڑھیں گے یہ ہے انقلاب جو حکومتوں کے اوپر یا یہ ارتغل ڈرامے کے اوپر ڈیفینڈنٹ نہیں ہوتے کہ اس نہ کرنے سے حکومت حاصل کر کے کہ آپ کو ریولیشن لے آئیں گے ورنہ اگر حکومتوں سے ریولیشن آتی ہوتی تو منگولوں کی دنیا میں باقیات کیوں نہیں موجود ہیں کہ لاکھوں لوگ ان کے بھی فالور ہوں کوئی نہیں برٹیش بھی دیکھیں کدھر سورجی غروب نہیں ہوتا تھا آج نہ پاکستان کے ایک صوبے جتنی جگہ ہے ان کے پاس کیوں جی اتنی ہے نا کیا حالت رہ گئی ہے ان کی لیکن انقلاب وہ ہے جو نبیل اسلام نے برپا کیا اس چیز کو ایمفیسائز کرنا چاہیے یہ تلوار کے زور کے اوپر یہ کہنا ہے کہ جی وہ اتنی فتوات کر لی تو یہ تو بھائی میرے یہ تو فتوات کچھ بھی نہیں ہے جو ٹرکس نے کی ہے جو منگولوں نے کی ہوئی ہے اگر یہی کرائٹیریا بنا لیا جائے اور یہاں پہ دیکھ لیں جب ہم لوگوں کو کہا کرتے تھے نا یار یہ جو عمر سیریز بنی ہے سیدنا عمر کے اوپر تو یہ دیکھیں آپ عرب والوں نے جو قطر والوں نے بنائی اہل سنت نے یوسف القردعوی حفیزہ اللہ تعالی almost 90 years ان کی ایج ہے وہ اس کے کنسلٹنٹ ہیں اور ان کے شاگرد دنیا میں سب سے بڑے اسلامی کسٹورین ڈاکٹر علی سلابی وہ اس کے کنسلٹنٹ ہیں یہ وہ علماء ہیں جن کے پائے کا کوئی عالم نہیں ہے دنیا میں حدیث میں تاریخ میں قرآن کی تفسیر میں یہ بڑے لوگ ہیں مفتی عظم قطر ہیں یہ یوسف القردعوی صاحب ان لوگوں کی کنسلٹینسی کے اندر یہ فلم بنی ہے جس میں true اسلامی ریولوشن دکھائی گئی ہے اس وقت مولوی کہتے تھے جناب یہ کیا جی یہ لوگوں کو فلمیں دیکھنے کا مشورہ دے رہا ہے آٹھ وہ سارے کے سارے مولوی صرف اس لیے کہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ چکے فقہ انفی پر مبنی تھی اب وہ ان ڈراموں کے فضائل بتا رہے ہیں آپ دیکھ لیں بریلویوں کے دیوبندیوں میں نام لیتا ہے سارے مفتی سامنے آگئے ہیں اور وہ لوگوں کو ارتغل ڈرامے کے فضائل لوگوں برکات بتا رہے ہیں کہ جی اس سے تو بڑا جناب وہ جو ہے دنیا پریشان ہے اس کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا سر دنیا کو کوئی فرم نہیں پڑتا جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم آپ لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہو گئے ہیں اس دعوت حق کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج آپ سب چیکھ رہے ہیں لیکن آپ سے بات نکل چکی ہے ہمارے پاس کوئی مسجد نہیں کوئی مدرسہ نہیں کوئی سٹوڈنٹ نہیں اس طرح کے جو لانچ کر دیں آپ کے ایک ایک فرقے چالیس پچاس پچاس ہزار مدارس ہیں لاکھوں میں علوائے ہیں اور میلینز میں سٹوڈنٹس ہیں وہ سارے ماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اکثریت ان میں سے تو پریٹیکلی تو حکومت ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے حقیقت بات ہے ہم تو کسی مسجد میں امام تو بڑی دور کی بات ہے ہمیں تو مقتدی کی حیثیوں سے کھڑا ہوتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ میں کہیں گے بھئی دیسے نکلو لیکن بیتاج بادشاہ بنے میں کیوں کہ وقت کو بھاپ لیا ہے کہ اس وقت ضرورت کیا ہے تو میرے بھئی اس وقت ارتگل ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو اس کتاب کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے اس شخصیت کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے جس پہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس کو بھی اللہ تعالی نے سورة البقرہ میں فرمایا نا ایک گروہ یا طبقے کے لیے نہیں وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْحُدَا اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں وَالْفُرْقَانُ اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے اور صحیح بحاری میں حدیث ہے محمد فرقن بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں تمیز کرنے والے ہیں تو آپ الْفُرْقَانِ اس کتاب اور یہ کتاب جو کتابیں جس کو کہتا ہے مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اس کے ساتھ لوگوں کو جھوڑیں وہ ریولیشن ہے حکومتیں حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا فتوات کرنے سے کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا باقی جو نیگٹیب عمال ہیں وہ بھی چلتے رہے آپ کے سامنے کہ کیا کچھ یہ لوگ کرتے رہے تو مجھے بڑے لوگ کہہ رہے تھے بائی چانس چکے یہ آیات آگی صورت البقرہ کی تو مجھے یہ ذہن میں بات آگی کہ یہ ڈرامے لگانا چھوڑیں اس قوم کے ساتھ ٹھیک ہے نا پوری قوم کو ڈرامے کے بیچھے لگایا ہوئے اور جناب وہ کہہ جی سعودیہ والوں نے بندی لگا دی ہے اس سعودیہ میں تو ملوکیت ہے ان کو اس سے کوئی گرز نہیں ہے انہوں نے تو بندی لگانی ہے نا ٹھیک ہے بعد یہ وہ بندی اٹھا بھی لیں تب بھی کوئی اسلام کی خدمت تو اس کے ذریعے کوئی نہیں ہو رہی ہے سعودیہ کی قومت کو تو ہم ویسی کنڈیم کرتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ٹرو اسلامیک ڈیموکریسی ہونی چاہیے یہ کسی خاندان کا کام نہیں ہے کہ وہ تلوار کے زور کے اوپر مسلط ہو جائے عوام الناس کے اوپر اور ان سے جینے کا حق بھی چھین لے اور جو مسلمانوں کو جو مختلی مقاتبے فکر کے لوگ ہیں ان کو اپنے سکول آف تھارٹ کے مطابق دین پریٹس کرنے سے روک دے اس طرح در نہیں ہونا چاہیے علمی اختلاف کریں آپ اجازت دیں سب کو لیکن وہاں انہوں نے سٹرکٹ کیا ہوا ہے سلسلہ جس طرح یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں تو ہمارے ملک کے اندر بھی انڈکلیڈ تو ایک خاص مقت میں فکر کی حکومت ہے باقیوں کے لیے تو سانس لینا بھی یہاں پہ مشکل ہے اس طرح وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے وہ چھوڑ دیں ڈرامے اب جو لوگ عمر سیریز کو جو واقعی ٹرو ریولوشن تھی جس میں نبیل اسلام کی مبارک سیرت کو صحابہ اکرام کی قربانیوں کو فلم آیا گیا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ اس کی محالفت کرتے تھے اچھا سعودیہ نے عمر سیریز کی بھی محالفت کی تھی وہ اس لیے کہ وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ ملوکیت خلافت میں کنورٹ ہو ٹھیک ہے وہ تو چاہیں گے کہ بھئی یزید اوپر ہو اور حسین نیچے ہو لیکن اللہ نے جب اہلِ بیعت کو سربلندی دھی ہے تو ان سے تو کوئی نہیں وہ سربلندی سین سے تا صلات بر محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد تو یہ آپ ان چیزوں کو ان ڈراموں سے باہر نکلیں اور ریل لائف کی طرف آئیں تو اب وہ علماء جو کہتے تھے عمر سیریز نہ دیکھیں اب وہ ارتقل ڈرامے کے فضائل و برکا سنا رہے ہیں وہ سوارے علماء بریلوی ہوں دیوبندی ہوں وہ آپ دیکھیں اہلِ دیس جو ہیں یا محالفت کر رہے ہیں یا اخموشی اختیار کر رہے ہیں ان کا تو مسئلہ سو دیا ہے ان کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ڈرامے کے اندر کیا دکھایا گیا ان کا مسئلہ کچھ اور ہے کیونکہ انہوں نے تو عمر سیریز کی بھی محالفت کر دی تھی علاقہ سیدونا عمر تو کامن پرسنیلٹی ہے نا تو وہ ان کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے ایدھر بھی آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو جناب وہ مشورہ دیں گے کہ جو فلمیں دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھ کے سویں چلیں یہی دیکھ لیں تو سر اس کی بجائے نا ان کو بتائیں کہ آپ نے دیکھنا ہے نا تو آپ عمر سیریز دیکھیں وہی مشورہ دیں نا ادھر صرف چونکہ وہ اپنے ایک فرقے کو پروموٹ کرنا تھا کہ جی وہ چونکہ سلطنت عثمانیہ میں فقہ حنفی مکمل طور پر رائج تھی پھر ان لوگوں نے خانہ کعبہ شریف کے اندر چار سو سال تک تقریباً چار مسلے رکھے یہ تو سعودی حکومت نے آکر اٹھائے ہیں یہ سعودی حکومت کا ایک ایسا کام ہے جو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اب میں نے پیش گوئی کیا کہ قیامت تک چار مسلے نہیں یہ ڈال سکتے کیوں چار کیسے ڈالیں گے ہنفی دو ہیں ہنفی بریلوی اور ہنفی دیوبندی کس کا مسلحہ ڈالے گا اور ان کے اختلاف جو ہے وہ کس نویت کہ آپ کو پتا ہے تو اب یہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ چار اماموں کے اوپر اجماع ہوا ہوا ہے اسی اجماع کی بنیاد پہ انہوں نے جو ان کا سو کارڈ بند کمرے والا اجماع اسی اجماع کے بنیاد کے اوپر انہوں نے چار مسلحہ ہر مہن میں ڈالے تھے اجماع ٹوٹ کیسے گیا اجماع پہ تو اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے المستدرل حاکم میں سیسنا سے حدیث ہے تھری ڈبل نائن نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا جماعات پہ اللہ کا ہاتھ ہے اگر یہ جماعات پہ اللہ کا ہاتھ ہے اور آپ یہ کہتے ہیں یہ اجماع امت تھا چار مسلحوں والا یہ ہاتھ اٹھ کیوں گے اور ایسا اٹھا ہے کہ آپ دوبارہ ہوگا ابھی نہیں کنفرم کر آپ دیکھ لیں آپ بوٹنگ کروالے دیوبندی بریلوی یہ بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں گے کہ ایک سال مسلح انفی دیوبندیوں کو دے دیا جائے اور انفی بریلویوں کو ایک سال دے دیا اس پر بھی تیار نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے بزرگوں نے جو اسلامی خدمات کر دیئے نا آلہ حضرت نے نائنٹین زیرو فائیب میں جو کتاب لکھی ہے اسام الحرمین جس میں انہوں لکھا ہے علماء دیوبند کے بارے میں کہ یہ لوگ بل اجمع اسلام سے خارج ہیں مرتد ہیں اور ان کے اسلام میں یعنی ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی جو ہے نا وہ کافر ہے تو واجب القتل لکھ دیا انہوں نے دیوبندیوں کو کروڑوں کو اور اس کے جواب میں جب نائنٹین زیرو سکس کے اندر خلیل احمد سارنپوری نے اس کتاب کا جواب دیا تو لکھا المحند علی المفند کتاب لکھی اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ آمزہ بریلوی اور ان کی جماعت پورا ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہو گیا چوتھ بھی صدید ہے مولوی رضی اللہ عنہم تو جب اس لیول کا اختلاف ہو تو ایک مسلح حنفی ڈال سکتا ہے تو یوٹیوب پہ میرے ایک لیو دیکھ لیں خانہ کعبہ میں چار مسلح کیا امام کعبہ حملی ہیں تو آپ کو پتہ چل دے گا اب یہ مو چھپاتے پھرتے ہیں کہتے ہیں وہ بس وہ حکمت کہتا ہے تو اٹھا دیئے حکمت کوئن سی اجماع کہاں سے ٹوٹ گیا آپ کا تو اس کا ملہ ہے وہ اجماع نہیں تھا اجماع نہیں ٹوٹا کرتا اجماع اور نا اجماع بدلا کرتا ہے اجتحاد بدل سکتا ہے اجماع نہیں بدلتا اجماع چلتا ہے اسی طریقے سے اجماع کو کوئی نہیں توڑ سکتا تو بات کہاں سے کہاں نکل گی میں نے بائی چانس اس کے اوپر ڈسکیشن کر دی ہے کیونکہ کئی لوگ ہم سے رابطہ بھی کر رہے تھے اس ڈرامے کے اوپر کیا ریکارڈ کروائیں کچھ کراو جی ڈراما ڈراما لائے تو اڈینال چھوڑ دے اللہ سے بندہ اس ڈرامے نو چھوڑو تو اسی کتاب و سنت کی تعلیمات کی طرف آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ لوگوں کو چھوڑیں ٹھیک ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جز بات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک وما علینا نا اللہ البلاہ المبین جزاکم اللہ و خیرہ